کراچی سے خصوصی طورت ساریس کانفرنس شریک ہونے سے تشریف کہیں ڈاکٹر یسمین سلطانہ صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر محفیل مہمانان خصوصی محسس سکولرز حاضرین مسامعین السلام علیکم میں تمام عدیب و نقاط کی طرف سے گندھارہ ایکیڈمی کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ انہوں نے یہ کانفرنس منعقد کر کے ایک حساس موضوع پر سوچنے کا موقع فراہم کیا امید ہے کہ اس کانفرنس کے بعد زبان و عدب و ثقافت کی ترقی کی نئی رائے کھلیں گی میرا ٹاپک ہے ہنکو اور دیگر پاکستانی زبانیں قومی ایک جہتی و ترقی کا حصول بہت مختصر کر کے پڑھ رہی ہوں اگر تشنگی رہ جائے تو معاف کیجے گا ہنکو عدب بہت قدیم ہے اس کے مقابلے میں اس کے عدب کی تاریخ اتنی قدیم نہیں دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہنکو کے قدیم عدب کا ابھی تک پوری طرح سراغ نہیں مل سکا ہے بہت سے مقامی بولیوں کی طرح ہنکو کا علمیہ بھی یہی ہے کہ امتداد زمانہ سے اس کا عدبی سرمایہ محفوظ نہیں رہ سکا لیکن اس قدیم عدب کے نمونے جو اب تک دستیاب ہو سکے ہیں وہ لوگ گیتوں لوگ کہانیوں کھیلوں کے منظوم بولوں اور ضرب الامثال و محاورات کی صورت میں ہیں جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچ رہے ہیں ہنکو کو ضرب الامثال اور محاورات میں نہ صرف اس خطے کے باشندوں کا کردار جھلگتا ہے بلکہ ان میں قدیم ہندکیوں کی طرز زندگی اور ان کی ثقافت پر بھی روشنی پڑتی ہے دیگر لوگ گیتوں کی طرح ہنکو گیت میں بھی عوان کی زندگی کے مختلف جذباتی پہلوں کی نمائندگی ہوتی ہے اب وہ سٹنی ترنگی ہو یا مستانہ ابیتی پرکو اور منگڑی ہو اس طرح ہنکو شائری پر نظر ڈالیں تو ابتدائی شاعر محمد دین مایو ہو یا جدید شاعر عبدالحکیم اصر فارغ بخاری خاتر غزنوی رضا حمدانی ہو یا شمیم پھیر بھی انہوں نے شاعری کے ہر صرف میں تباہ ازمائی کی مگر ان کے کلام میں انسانی جذبات اپنے علاقائی رنگ لیے جلوہ افروز ہیں اشعار ملاحظہ کیجئے گا چھنک چھنک میرا چھوڑا چھنکے ویک ویک مسکاواں لچکن میریان باواں گیت سجندے گاواں ہوتا تے دنداسا ملکے موٹی پہی چمکاواں بجلی نو شرماواں گیت سجندے گاواں دیکھئے ان اشعار میں دنداسا اپنے خاص علاقے کی نمائندگی کر رہا ہے اب اگر ہند کو نصر کی بات کریں تو نظم کے مقابلے میں نصر کا زخیرہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے لیکن موجودہ دور میں ہند کو کے نئے عدیبوں نے اس کنی کو دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے جس کے نتیجے میں ہند کو افثانہ، ڈراما، فیچر، ہلکے پھل کے مزامین، تنقید اور تنز و مزا سے ہند کو عدب کو مالا مال کر دیا ہے ان کوششوں میں بلا شفا ہند کو رائٹر سوسائٹی پشاور، ہند کو آرٹس کانسل پشاور، گندھارہ ہند کو آکیڈمی پشاور اور ہند کو کی عدبی تنظیمیں قدم قدم پر بھی چراغ روشن کر کے پاکستانی معاشرے کے خدخال اجاگر کر رہی ہیں اردو اور علاقائی زبانوں کی مادر وطن ایک ہی ہے اردو، بلوچی، زندی، پنجابی، سرائی کی، پشتو، برابی، ہند کو یہ سب ایک ہی قسم کی تہذیبی زندگی، ایک ہی قسم کی معاشرت، ایک ہی قسم کی آب و ہوا کی پروردہ ہیں ان کے ظاہری خد و خال ایک دوسرے سے الگ سہی لیکن بباتین وہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں ان سب کی روحوں پر اسلامی تہذیب کا سایہ ہے ان کے سرمایہ علم و عدد، مزاج و اسلوب اور تہذیب و ثقافت میں بھی ایسی قدر مشترک ہے کہ وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے بھنگڑا، خٹک ڈانس، ہو جمالو، دوچاپی یا دیگر لوگ رخص پر ہر پاکستانی کے پیر کیوں تھے رکھنے لگتے ہیں؟ زبان کی تفریق کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ جبکہ بھنگڑا تو پنجاب کا لوگ رخص ہے خٹک ڈانس، خیبر پختون خاہ کا، ہو جمالو، سندھ کا اور دوچاپی بلوچستان کا دراصل یہ رخص بے ساختہ جذبات کے مظاہر ہیں اور جذبات کی اپنی الگ زبان ہوتی ہے جو رنگ، نسل، ذات، پاک اور سرہدی حدود سے بالہ تر ہوتی ہے لوگ جسوں کی طرف آئیں تو قصہ ہیتنا جاں کا ہو یا مرزا صاحبہ کا، سونی ماہیوال کا ہو یا نوری جان دماجی کا، ہانی شاہ مرید کا ہو یا حمل ماہ گنج کا، سسی پنڈو کا ہو یا آدم خان درخانی کا یہ پورے پاکستان کی رومانی لوگ داستان بن چونی ہیں ان داستانوں میں ہر پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے یہ وہ داستانے ہیں جو ہمارے جاندار تاریخ کا آئینہ ہیں اس میں انفرادی نہیں، اجتماعی روح کارفرما ہوتی ہیں اس لئے ہر زبان کے عدب میں ان داستانوں کا ذکر ملتا ہے یہی معاملہ کلاسیکی شاعری کا ہے اکثر علاقائی زبانوں کی کلاسیکی شاعری کا درجمہ دوسری علاقائی زبانوں میں کیا جا جا جکا ہے یہی وجہ ہے کہ اب گلے شاہ صرف پنجابی زبان کے سوپی شاعر نہیں رہے جب ایک ملوکار شاہد اللطیف کے عرص پر گلے شاہ کی کافی جوم جوم کر گاتا ہے تو سندھ کے پاسی عقیدت کے جذبات سے رخص درویش پیش کرتے ہیں یہی کیفیت پنجاب میں سچل سرمست رحمان بابا اور مست توقعی کے کلام سے پیدا ہوتا ہے خوشحال خان خطر، شاہ حسین اور شاہ دل لطیف بٹائی کا کلام بلوچوں پر ایسے ہی اثر انداز ہوتا ہے تو تفریق کہاں رہ گئی اب اگر ہم مسائل کا ذکر کریں تو میرا سوال ہے کیا سرمایہ دارانہ نظام کی غیر مساویانہ تقصیب صرف زندگی عوام کا مسئلہ ہے کیا بلوچستان، پنجاب اور خیبر پخت انفہاں میں سرمایہ دارانہ نظام نے عوام کا استحصال نہیں کیا کیا معاشرے کی پیچیت کیا معاشرے اور پیچیت کی ناہمواریاں کسی ایک علاقے کا مسئلہ ہے کیا سماجی نائنصافی سیاسی جبر کا شکار ہونے والے کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہیں کہیں کاروکاری کے نام پر کہیں ونی کے نام پر کہیں ستی کے نام پر کہیں جائدات کی تقسیم کے لیے اور کہیں عزت کے نام پر عورت کا استحصال ہر علاقے میں ہر زبان میں نہیں کیا جا رہا کہ عالمی سامراج ہر طرح کی زبانوں اور تہذیبوں کو نقصان نہیں پہنچا رہا اگر یہ مسائل کسی خاص علاقے یا زبان سے تعلق رکھتے ہیں تو پنجابی میں محمد اکرام خالی افثانہ چوری تے ڈکیتی کیوں تخلیق کرتا ہے احسان واگا سرائکی میں راک کی تپش نور الحداشاہ سندھی میں جنگل غنی پرواز بلوچی زبان میں تھوڑا سا پانی اور اسماعیل گوھر پشتو زبان میں میرا باپ لکھ کر سماج کے کن مسائل کی نشاندہی کرتا ہے دراصل یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستان کے ہر علاقے کے عوام پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جب مسائل ایک ہیں جذبات ایک ہیں تو ثقافت الگ کیسے ہو سکتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر زبان کے عدب میں ان جارہانہ قوتوں کے خلاف رد عمل کا اظہار ملتا ہے ذات پات کی تفریق انسانی بہمیت غربت جہالت گداگری اسمت پروشی شادی پیار کے مسائل غرض ایسے بہت سے مسائل کے بارے میں افثانہ نگاروں کی بڑی تعداد نے مختلف علاقائی زبانوں میں انسان دوستی کے حوالے سے قلم اٹھایا اور یوں مزہمتی عدب شائدی اور نصر دونوں حوالوں سے سامنے آ رہا ہے جس کے ذریعے ظلم و جبر اور نائنصافی کے خلاف صدا احتجاج بلند کی جا رہی ہے یوں آہستہ آہستہ ذہنی تبدیلی کی راہ بھی ہموار کی جا رہی ہے یہی وہ رویے ہیں یہی وہ جذبات ہیں جس نے ملک کے جملہ افراد کو اتحاد و یکجہتی کے اٹوٹ رشتے میں پیرو رکھا ہے پاکستان کی صوبائی زبانے ہوں یا علاقائی زبانے بظاہر متفرق اور منتشر دکھائی دیتی ہیں لیکن لسانی اختلافات اور لہچے کی تفاوت کے باوجود ایک تہذیبی و تمدنی اشتراک کی حامل ہیں دستور حیات کی جہدی میں سب کو ہم آہن کر رکھا ہے البتہ اہل سیاست نے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے زبان کو بھی سیاست کا حصہ بنایا علاقائی جذبات کو ہوا دی اور ایسے قائد قانون اور ذابط مرتب کیے جن سے آبادیوں کو جوڑنے کے بجائے توڑنے کا عمل ہونے لگا زبانوں کی سرحد مقرر کی جانے لگی اور دیگر اقوام کی زبان کو وہ اہمیت و عزت نہیں دی گئی جن کی وہ حق دار تھی کسی ایک مقصود زبان کی اجارہ داری قائم کرنا مضبط طرز عمل نہیں چاہے ماضی میں بنگالی پر اردو کا اجارہ ہو یا حال میں کسی بھی ایک زبان کا دوسرے پر اجارہ یہ صورت حال عوامی سطح پر تقسیم کا باعث بنتی ہے محض منفی سیاست کی وجہ سے عوامی رویے بدلنے لگتے ہیں زبانوں کو ان کا جائز مقام نہ دینے سے ملک کے ٹکڑے ہو گئے ہم نے یہ رویہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ برطانیہ ایران اور ترکی میں بھی دیکھا جہاں انگریزی آئرش فارسی بلوچی عربی و کردش زبان کے تنازات جنم لیتے رہے ہیں ہمارے ملک میں اس صورت حال نے ملک کے قومی سطح پر یک جہتی کے عمل کو منجمت کر دیا اور ملک کی آبادیوں کی مختلف اکائیوں کو الگ الگ اپنی حفاظت میں لگا دیا اس عمل نے سندھی کو سندھی ہونے کا پٹھان کو پٹھان ہونے کا اور پنجابی کو پنجابی ہونے کا احساس دلایا یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک حصہ بلوچستان پھر سے سیاسی زد میں ہے قومی شیرازہ بندی اور قومی کردار کی تشریل کے لیے ضروری ہے کہ اس قوم کے افراد میں ذہنی یگانگی اور ہمخیالی پیدا کرنے کے لیے قومی زبانوں کی ترقی و ترویش کی کوششیں کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ رابطے کے لیے اور قومی جہتی کے خاطر کوئی ایسی مشترکہ زبان موجود ہو جو علاقائی حدود کو توڑ کر ملک کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک بولی اور سمجھی جاتی ہو پاکستانی تہذیر مختلف زبانوں اور علاقائی ثقافتوں سے عبارت ہے اس کے گونہ گوڑا اور منفری داہن مقامی رنگوں سے اُبرے ہیں بس اب ضرورت ہے کہ ملک کے تمام علاقوں اور آبادیوں کو ایسے جوڑا جائے کہ وہ ایک متحدہ اور متفقہ نظام کی شکل اختیار کر لیں اور عدب سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ایک دوسرے کو قریب لانے کا ہم ایک دوسرے کے عدب کے ذریعے جذبات و احساسات کو اپنے دلوں میں جگہ دے سکتے ہیں اور اس کے لیے تراجم سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں پاکستانی زبانوں سے یہ گانگت اور پاکستانی عدب کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر تراجم کا سنسلہ بہت ضروری ہے اس اہمیت و ضرورت کے پیش نظر پاکستانی زبانوں کے عدب میں تراجم پر خصوصی توجہ دی بھی گئی ہے یہ تراجم علاقائی زبانوں سے اردو میں اور اردو سے علاقائی زبانوں میں بھی نہیں ہے مگر تراجم کے مراقص کو مزید فعل اور مستحقم ہونے کی ضرورت ہے علاقائی اور دیگر زبانوں کے الفاظ کو شعوری اور غیر شعوری طور پر مجتمع کرنے کا فریضہ انجام دیا جائے ڈاکٹر اتشترانی اردو جدید طفاظے اور نئی جہتے میں لکھتے ہیں اگر یورپین کمیشن تمام یورپی زبانوں کو ایک زبان میں ڈھالنے کا کام مرکز ترجمہ اور شعبہ کمپیوٹر کے سپرد کر سکتا ہے تو ہم پاکستان کی قومی اور علاقائی زبانوں کی ترقی دینے کے لیے دارال ترجمہ مقتدرہ قومی زبان کے سپرد یہ کام کیوں نہیں کر سکتے کہ وہ نہ صرف ترجمہ کاری اسطلاحات سازی اور لغات نویسی کے فرائض انجام دے بلکہ دیگر پاکستانی زبانوں کے انتزاج و تعاون کے تمام تر لسانی ترجمہ کارانہ پہلوں پر غور کر کے پاکستانی حوالے سے ان زبانوں کی ترقی کا کام بھی انجام دے اور اردو کی جدید ترین ترقی کا کام بھی مجموعی انداز میں آگے بڑھائے تراجم کے بعد یہ ذمہ داری آتی ہے عدبی تقاریب سیمینار مذاکرات کانفرنس وغیرہ کی جہاں ملک کے شاعروں دانشوروں اور عالموں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے ایک دوسرے کے موقف کو سننے اور ایک دوسرے کی فکر و خیال سمجھنے اور سمجھانے کا موقع ملتا ہے یہ وہ جمہوری رویہ ہے کہ تمام رجانات معاملات امکانات اور خطشات زیر بحث لائے جاتے ہیں جس سے قومی و علاقائی زبان و ثقافت کو استحقام مل سکتا ہے اور یہ ہماری قومی ترقی کی امین بھی ہوگی بہت شکریہ